ڈیڈی کے پیشلی سیزن میں مطلب آئی بیڈی سیزن ٹو میں برندگر آیا تھا آڈیشن دینے کے لیے جہاں تک وہ میگا آڈیشن کے لیے بھی سیلیکٹ ہو چکے تھے اور وہ جس طریقے کا ڈانس کرتے ہیں وہ کچھ الگ سائی لیولز کا ہے اور یہ دیکھا ججز کے ساتھ سبھی کوریوگرافرز بھی ہیرن ہو چکے تھے اور میگا آڈیشن دینے کے بعد ان کے لیے ججز کا ڈیسیزن کچھ الگ سائی ہے جو کہ آئی بیڈی کے کوئی کسی بھی سیزن میں نہیں ہوا تھا ججز نے ہی ڈیسیزن لیا تھا کہ وہ جس لیولز کا ڈانس کرتے ہیں اس لیولز کا کوریوگرافرز ابھی تک آئی بیڈی سیزن کے لیے ہائے نہیں ہوا ہے سو اس کے لیے ان کو میگا آڈیشن تک ہی سٹاپ کر دیا گیا تھا کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آئی بیڈی کی سیزن 3 میں اس بار ان کو ڈیریکٹ ٹاپ ٹویل میں انٹری ملے گا آپ لوگوں کا کیا خیال ہے اس بار آئی بیڈی سیزن 3 کے لیے برندگر کا ڈیریکٹ انٹری ملتا ہے تو ان کو کوریوگرافی کرنے کے لیے کوئی ایسا بھی کوریوگرافر کو ہائر کیا جائے گا جو کہ ان کا ڈانس کو کوریوگراف کرسکے آپ لوگوں کا کیا خیال ہے برندگر کے بارے میں پلیز لیکس کون کے اپنے اپنے ازار شیئر کرنا بس ابھی کے لیے اتنا ہے تینکس ور واشنگ